آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں طالبان کی جانب سے افغانستان میں اہم تقرریاں کر دی گئیں ان تقرریاں میں انٹیلیجنس چیف وزیر داخلہ وزیر خزانہ ہائر ایجوگیشن کے سربراہ سمیت مرکزی بینک کے سربراہ کا تقرر شامل ہے ترجمان طالبان سحیل شاہین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نجیب اللہ کو انٹیلیجنس چیف تینات کیا گیا جبکہ صدر ابراہیم کو وزیر داخلہ گل آغا کو وزیر خزانہ سخاؤلہ کو سربراہ محکمہ تعلیم مقرر کر دیا گیا ہے سویل شاہین کا مزید کہنا تھا کہ عبدالباقی کو ہائر ایجوگیشن کا سربراہ حمداللہ نومانی کو مہر قابل ملہ شیرنگ کو گورنر قابل تحینات کر دیا گیا ہے طالبان نے حاجی محمد عدریس المعروف ملہ عبدالقہار کو افغانستان کے مرکزی بینک کا قائم مقام سربراہ مقرر کیا ہے نئے سربراہ نے عملے کو فوری طور پر ملازمتوں پر واپسی کی ادایت جاری کر دی ہیں خیال رہی طالبان کی جانب سے مرکزی بینک کے سربراہ کی تقری ایسے وقت میں کی گئی جب امارت اسلامی افغانستان کے اعلان کے باوجود بینک نہیں کھل سکے بینکوں کے سامنے عوام کا رہش ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ شائع خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور گھر کے لئے صدر صدر صلف نئے خرید سکتے مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے